اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ و لعنت اللہ علیہ عادائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین اللہم عجل لولییک الفرج رب الشحلی صدری ویسرلی امری وہلل اخدتا من لسانی یفقہ قول رسپیکٹڈ بیزرزن سیسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے آج اپیسوڈ ٹویل میں ہم جن دو اصحاب کرام علیہم الرحمہ کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب حشام ابن حکم اور جناب برائد ابن معاویہ عجلی علیہم الرحمہ جناب حشام ابن حکم کے بارے میں ہے کہ ان کی ولادت ان کی جو برت ہوئی تھی وہ کوفہ میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم مت کسی اور ایریا میں رہنے کے بعد وہ بغداد میں جو ہے سیٹل ہو گئے تھے اور وہاں رہتے تھے ان کا کام کاج بھی جو ہے وہیں تھا اور جناب حشام ابن حکم انیشیلی کچھ سٹوریز میں منشنڈ ہے کہ کسی اور دین پر جو ہے ایمان رکھتے تھے he was not from the religion of islam اور وہ آئے ہمارے چھٹے امام امام جعفر شادق علیہ السلام کے پاس اور چاہا کہ ان سے کچھ پوچھے لیکن اس کے بدلے امام نے ان سے کچھ question پوچھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے اور کئی دنوں تک جا کر انہوں نے research کی اور پڑھا اور سب تحقیقات کی جب جب اس کا جواب لائے اب جب امام کے باز ہے امام نے ان کو دوسرا سوال دیا اب جب دوسرا سوال دیا تو پھر یہ سوال ڈھونڈنے کے لئے نکلے اب جب یہ تیسری بار پہنچے کافی دنوں کے بعد جب جواب ملنے کے بعد تو ان کی حمد نہیں ہوئی کہ امام کی امام سے کچھ کہہ سکیں تب جو ہے انہوں نے اسے ایک توفیق مانگا کہ یہ اللہ کی ایک توفیق ہے اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور امام الصادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں آگئے امام الصادق علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ شخص کا پوٹینشل کیا اس لئے انہوں نے اپنے خاص صحابیوں کے بیچ میں انہیں جگہ دی اور ان کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے دین اسلام اور اس کے عقائد اور تمام چیزوں سے ٹرین کیا اتنا کہ چھٹے امام اور سانتوے امام کے کلوزسٹ اصحاب میں سے جناب حشام ابن حکم آتے ہیں کچھ سٹوریز میں تو یہ منشن ہے کہ جب کچھ لوگ عقائد کے بارے میں کچھ ایسا ڈسکشن کرنے آتے تھے دیبیٹ کرنے آتے تھے تو امام الصادق علیہ السلام کہتے تھے پہلے حشام ابن حکم سے دیبیٹ کرو اگر اس سے جیت گیا تب میرے پاس آنا ہے سیدھا کونفیڈنز امامت کو کتنا کونفیڈنز تھا جناب حشام ابن حکم پہ کہ اگر اسے ہرا دیا تو مطلب تم میرے تک اس کے بعد آنا مطلب دریز نو پاسیبلیٹی کہ تم حشام ابن حکم کو ہرا سکتے ہو اور جناب حشام ابن حکم ڈیبیٹنگ میں دین اسلام میں اتنے سٹرونگ تھے کہ ان کو کوئی جو ہرا نہیں سکتا تھا اور انہی سب عقائد کی وجہ سے جو وہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں بہت اونچے تھے اور ان کے دشمنوں کی نظر میں جو ہے بہت ہی ٹارگٹ تھے وہ ان کے یہاں تک کی امام رضا علیہ السلام نے جو ہے ان کے بارے ان کے لئے دعا کیا اور امام محمد تکی جواد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حق کے بیسٹ ڈیفینڈر تھے ان مطلب وہ بیسٹ طریقے سے ہمارے حق کو ڈیفینڈ کرتے تھے جب حارون اباسی کا دور آیا اور جناب حشام ابن حکم تھے تو اس نے جناب حشام ابن حکم کو آریسٹ کرنے کا آرڈر کر دیا تو جناب حشام ابن حکم چھپ گئے تو اس نے ان کی فیملی کو جو ہے تورچر کرنا شروع کیا ستانا شروع کیا یہاں تک کی جناب حشام ابن حکم کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے گسل دو مجھے کفن پہنانا اور اس کے بعد میری جو باڈی ہے اسے ایک پٹیکلر جگہ پر رکھ دینا اور ایک پیس آف پیپر پر لکھ دینا کہ یہ جو ہے حشام ابن حکم کا جو ہے جنازہ ہے جو وقت کی حکومت کے ڈر کی وجہ سے جو ہے ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہے اس دنیا سے چلا گیا تاکہ وہ لوگ میری موت کے کنفرم ہو جائے اور میری فیملی کو چھوڑ دیا اور اسی طرح جو ہے جناب حشام ابن حکم کی موت کے بعد ان کی فیملی کو جو ہے چھوڑ دیا گیا سیکنڈ کمپانین جو ہے وہ ہے جناب برید ابن معاویہ اجلی جناب برید ابن معاویہ جلی کی کنیت تھی ابو القاسم اور یہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باکر اور چھتے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے امام الصادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے نزدیک چار لوگ ہے جو اس دین کو سمالے ہوئے ہیں محمد ابن مسلم برید ابن معاویہ لیس ابن بختری ابو بصیر اور زرارہ ابن عین انشاءاللہ ہم ان چاروں کے بارے میں جو ہے آگے کے ڈیز میں پڑھیں گے امام چھتے امام کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اہل بیت علیہ السلام کی فخ ختم ہو گئی ہوتی ڈیسٹرائی ہو گئی ہوتی برید ابن معاویہ اجلی 150 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے بیٹے قاسم ابن برید جو ہے وہ بھی ایک ترسٹیٹ ٹریڈیشن حدیث بیان کرنے والے ہسٹری میں پائے جاتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ thank you very much for joining وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین بر محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرجهم